بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خسائل و شمائل کا درس جاری ہے دو دن کے التوا کے بعد آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے میں جو چیزیں پسند تھیں آج ان کا کچھ ذکر سنیں گے حضرت امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے ایک مستقل باب باندھا ہے اور اس میں دو احادیث ذکر کی ہیں بابو ما جاہا فی صفات شراب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے میں جو چیزیں پسند تھیں مرغوب تھیں ان کا بیانہ پہلی حدیث پاک ام المومنین حضرت سیدہ محبوبہ محبوب رب العالمین صدیقہ بنت صدیقہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کانا احب الشرابی الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے والی چیزوں میں سب سے زیادہ میٹھا اور تھنڈا پانی پسند تھا اس کی شرعہ کے اندر شارحین حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک مشروع پانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خجور مکس کر کے یا شہد میں شہد کو پانی میں ڈال کر اس کو گھول کر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوب تھنڈا کر کے اور خوب میٹھا ہوتا اس کو پینا پسند فرمایا کرتے تھے مزید فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک مقام تھا سقیاء وہاں سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی لایا جاتا تھا کیونکہ اس مقام کا پانی میٹھا اور ٹھنڈا تھا ایک میٹھا ہے ہمارے عرف میں جس کو ہم مطبع چینی وغیرہ ڈال کر میٹھا کرتے ہیں تو وہ میٹھا ہوتا ہے یہاں پر اس سے مراد وہ میٹھا بھی جس کو قصدن میٹھا کیا جائے جیسے شکر ڈال لی گر ڈال کے یا شہر ڈال کے میٹھا کیا گیا خجور ڈال کر میٹھا کر لیا میٹھے کا اطلاق اس پانی پر بھی ہوتا ہے جو کھارے کے مقابلے میں ہو ایک پانی ہوتا ہے کھارا اس کے مقابلے میں جو پانی ہوگا جو پینے کے قابل اس کو کہتے ہیں میٹھا پانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سقیاء مقامی ایک نامی مقام تھا وہاں سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی لایا جاتا آپ اس کو نوش فرمایا کرتے تھے حضرت امام ابو الحسن شازلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جب بھی میٹھا پانی پیتا ہوں اور ٹھنڈا پانی پیتا ہوں تو دل کی تیسے اللہ تبارک و تعالی کی حمل بیان کرتا ہوں اس کی وجہ شارحین نے یہ بیان کی ہے کہ میٹھا اور ٹھنڈا پانی اللہ تعالی کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے اور اس کا تقریباً ادراک ہر شخص کو ہوتا ہے بالخصوص گرمی کے موسم میں ٹھنڈا اور میٹھا پانی مل جانا یہ کتنی بڑی نعمت ہے اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو انسانی فطرت کے مطابق نہ ہو جس میں لوگوں کی رغبت نہ ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی میٹھا پانی پسند فرمایا کرتے تھے اور ٹھنڈا پانی پسند فرما دیتے تھے اچھا بہت ٹھنڈا پانی جس کو فریزر میں یا برف کے ذریعے ٹھنڈا کیا جائے وہ صحت کے لیے نقصان دے بھی ہے اس سے اتنا ہی ٹھنڈا مراد ہے کہ جو پینے میں لذت دے اور پینے میں جو مرغوب ہو اور پیاس کو گجھائے اور اس کے جو ہے ذائقے کے اندر کسی قسم کی تراوٹ جو ہے وہ باقی نہ رہے دوسری حدیث پاک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں دخلتو معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا وخالد ابن ولید علا میمونتا رضی اللہ تعالیٰ نہا فجاعتنا بینائے من لبن فشاربا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا علا یمینہی وخالدن علا شمالہی فقال لی اشربتو لکا فانشئتا آسرتا بہا خالدن فقلتو ما کنتو لئوسر علا سورک احدن ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اطعمہ اللہ طعاما فلیقل اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لئیس شیئن یجزئو مکان الطعامی وشرابی غیر اللبن او کما قال حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ممونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے ان کے گھر گئے حضرت ممونہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں اور حضرت خالد اور سیدنا ابن عباس کی خالہ ہیں کہتے ہیں ہم حضور کے ساتھ گئے فجاعتنا بِعِنَاعِ مِنْ لَابَنِ انہوں نے ہمیں دودھ پیش کیا پینے کے لیے توازو کے طور پر دودھ ہمارے سامنے پیش کیا فشاریبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا وَأَنَا عَلَى يَمِينِهِ وَخَالِدٌ اَنْ شِمَالِهِ ابن عباس کہتے ہیں میں رسول اللہ کے دائیں طرف تھا اور حضرت خالد بن ولید بائیں طرف تھے فقال علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اَشْرْبَتُنْ لَقَعْ کہ اب پینا یہ تمہارا ہی حق ہے اس لیے کہ تم سیدھی طرف بیٹھے ہو اور یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ کوئی بھی زی شان کام شان والا کام جو اچھا کام ہے اس کو سیدھی طرف سے فرماتے پسفلو فرماتے تو سیدھی طرف بیٹھے تھے ابن عباس حضور نے فرمایا کہ حق تو تمہارا ہے کہ یہ میں تمہیں ہی دوں تم ہی پیو فَإِنْ شِعْتَ آَسَرْتُ بِهَا خَالِدًا اور اگر تم چاہو تو خالد بن ولید کے لیے اس کو عصار بھی کر سکتے ہو کیونکہ وہ عمر میں تم سے بڑے ہیں پینا تمہارا ہی حق ہے لیکن اگر تم چاہو تو خالد بن ولید بیٹھے ہیں بائیں طرف تم ان کے لیے عصار کر دوں میں پہلے ان کو پیش کر دوں فَقُلْتُ ابن عباس کہتے ہیں میں نے عرض کی مَا كُنْتُ لَهُ سِرَ عَلَى سُورِكَ حَدَن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تبرک میں کسی اور پر عصار نہیں کر سکتا میں کسی کو ترجیح نہیں دوں گا حضور آپ مجھے ہی عطا فرمائیے سمہ قال پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ اَتَعْمَهُ اللَّهُ تَعَامًا فَلْيَقُلْ اللہ تعالی جس کو کھانا کھلائے اسے چاہیے کہ وہ یہ دعا پڑے اللہم بارک لنا فیہ وزیدنا من ایک روایت میں اور بھی دعا اس میں اور بھی روایتیں ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس سے بہتر رزق اطاف فرما ان الفاظ کے ساتھ بھی دعا ہے ہمیں اور زیادہ رزق اطاف فرما یہ بھی دعا ہے اور یہاں پر جو بیان کی اللہم بارک لنا فیہ وزیدنا من اے اللہ اس میں ہمارے لیے اور برکت اطاف فرما یہ دودھ پینے کی دعا بھی ہے اس کو دعاوں کے باب میں علماء نے بیان کیا ہے کہ جب کوئی دودھ پیے اور شارحین نے لکھا دودھ یا دودھ سے بنی کوئی بھی شے جب وہ استعمال کرے تو یہ دعا پڑے اللہم بارک لنا فیہ وزیدنا من اللہم بارک لنا فیہ وزیدنا من یہ دعا پڑے سمہ قال پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئیس شیئن یجزیو مکان الطعام وشراب غیر اللبن کوئی چیز ایسی نہیں جو کھانے کا اور پینے کا بھی کام کرے سوائے دودھ کے اس میں کھانے کا بھی فائدہ ہے اور پینے کا بھی فائدہ موجود ہے دونوں چیزیں موجود ہیں اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کو بھی مرغوب رکھا کرتے تھے اس کے علاوہ سیرت کی کتابوں میں اور جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معقولات و مشروبات کو بیان کیا گیا ہے انہی میں دودھ کا بطور خاص ذکر ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی دودھ پیش کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکار نہیں فرمایا کرتے تھے بلکہ ایک روایت میں فرمایا جب کوئی تمہیں دودھ تکیہ اور اتر پیش کرے تو اس کا انکار نہ کرو اس کو قبول کر لیا کرو اس کی متعدد وجوہات ہیں ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئے کہ یہ کیونکہ کم قیمت توفے ہوتے ہیں تو یہ ضرور قبول کیے جائیں تاکہ دینے والے کے دل میں ملال نہ آئے اس کو یہ محسوس نہ ہو کہ اس نے میرا توفہ قبول نہیں کیا شاید یہ سستہ ہے اس لیے قبول نے کیا حقیر ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک توفہ قبول بھی فرماتے تھے اور اس کی ترغیم بھی دی اور دوسرا یہ ہے کہ ان تینوں چیزوں میں راحت بھی ہے تکیہ کسی سے لیا جائے اس سے بھی راحت ملتی ہے دودھ یہ غزائت بھی ہے پوری غزا ہے اور اس سے پینے کا بھی کم اگر سنت کی نیت کر لی جائے تو پھر اس کا ثواب بھی ملے گا اور تیسری چیز خوشبو وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغوب تھی محبوب تھی اور حضور نے اس کی تعلیم بھی ارشاد فرمائی ہے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات عز جلال ہوں ہمیں سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آدات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مبارک موسیقی